اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں اور تمام مسلمانوں کے لئے ضرور دعا کیا کریں قسمت میں اگر کوئی چیز آپ کو بدل سکتی ہے آپ کی قسمت بدلی جا سکتی ہے تو وہ آپ کی دعائیں ہیں ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں سے کسی کی زندگی میں بہتری آجائے اس کی قسمت بدلی جائے یہاں آپ اپنے لئے دعا کرتے ہیں تو سچے دل سے اللہ کی رحمت پر یقین رکھ کے کریں اتنا یقین رکھیں کہ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ دعائیں رد نہیں ہوتی کبھی ان کی شکل بدل جاتی ہے کبھی تھوڑا دیر ہو جاتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی تو نا امید نہ ہوا کریں مایوس نہ ہوا کریں بس اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں اچھے بورے دن سختی آسانی آتی رہتی ہے زندگی میں آج جو آپ کے لئے نقش لے کر آیا ہوں یہ نقش ان میرے بھائی بہنوں کے لئے جن کے کوئی اپنے عزیز چاہے بچہ ہے بچی ہے عورت ہے مرد ہے کوئی بزرگ ہے یا تو گھر سے بھاگ گئے ہیں لڑائی جھگڑا کر کے یا گم گئے ہیں کبھی ایک بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر آپ سے جھگڑتے ہیں چاہے آپ کی اولاد ہے میاں ہے یا کوئی بہن بھائی ہیں تو وہ آپ سے الگ ہو کے کہیں چلے جاتے ہیں آپ کو بتاتے نہیں ہیں نمبر آف کر لیتے ہیں کنٹیکٹ ختم کر لیتے ہیں تو ان کو واپس بلانے کے لئے یہ نقش بنا سکتے ہیں اسی طرح اگر گھر سے کوئی بچہ یا بچی بھاگ گئی ہے تو ان کو واپس بلانے کے لئے بھی یہ نقشہ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد واپس آ جائیں گے بس اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں اور جو شرطیں بتائی جائیں انس کے مطابق لکھیں تو ضرور فائدہ ہوگا نقش کے بارے میں مزید بتانے سے پہلے جو بھی مجھے فالو کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ہر منت ایک بچی کی شادی کروا سکوں ایسی بچی کی جس کے گھر کے حالات ایسے نہ ہوں جس کو شریف لوگ ہوں سفید پوش ہوں لیکن ان کی مالی مدد کی جا سکے فنانشلی طور پر اتنا مدد کر دی جائے کہ وہ شادی میں کھانے پینے میں یا گھر کے سمان میں ان کے لئے آسانی ہو جائے گا اسی طرح ایک شادی اس سچڑے کو یعنی کہ پانچ مارچ کو ہے تو اگر میرا کوئی بھائی بہن اپنی زکاة سے صدقات سے اپنے یا خوشی سے کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ مہنگائی تو ہے لیکن کچھ لوگ ایسے پیسے ہوتے ہیں وہ تو سر دعا دے سکتے ہیں کچھ لوگ تھوڑی بہت مدد کر سکتے ہیں تو یہ میسیج سب کے لئے نہیں کہ ضروری ہے کہ سب کریں نہیں جو کر سکتے ہیں جو صدقہ خیرات کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں جیسے آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو اگر وہ کوئی اپنی نیک کمائی سے کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میرے ویٹس اپ پر آ کر رابطہ کر سکتے ہیں اگر وہ نمبر لینا چاہے تو میں نمبر ان کا دے دوں گا خود جا کے کرنا چاہے تو ضرور کر سکتے ہیں نمبر یوٹیوب پر نہ دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے جاننے والے کوئی ان کا نمبر نہ دیکھ لیں اور ایشو نہ بنجے کیونکہ مدد تو وہ ہوتی ہے جب ایک ہاتھ سے کرنے دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چالتے ہیں لیکن جب اگر ہم شوک بازی کے لئے مدد کرتے ہیں تو پھر دوسرے کی عزت بھی خراب ہوتی ہے اور آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اگر کوئی کرنا چاہے مدد جتنی بھی کرنا چاہے وہ ضروری نہیں ہے کوئی لیمنٹ ہے جتنی کوئی اپنے حصیت کے مطابق کرنا چاہے وہ ضرور کریں تو سچڑے کو ایک بجے ان کی شادی ہے پانچ مارچ تو آپ اس سے پہلے تک جو مدد کرنا چاہے ضرور کر دیں نقش کسی بھی دن کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں بلائک کلر کا پین لے لیں صدقہ خیرات ضرور کر لیں پاک صاف حالت میں پاک صاف جگہ بیٹھ کے لکھنا ہے پورے یقین کے ساتھ لکھنا ہے کوشش کریں کسی بھی نماز کے بعد فوراں کریں تو زیادہ فائدہ ہے سب سے پہلے تو یہ ایک مربع شکل بنانی ہے لیکن سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی علیہ السلام بھی کہتے ہیں مربع شکل بنجے تو پھر آپ نے درمیان میں ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں ان کا نام لکھنا ہے ابراہیم ادم ان کا قصہ اگر کسی نے نہیں سنا تو یوٹیوب سے مل جائے گا تو یہ ابراہیم ادم آپ نے چاروں سائیڈوں پہ لکھنی ہے کہ جیسے یہ ہے تو ٹھیک ہے اس کو چاروں سائیڈوں پہ آپ نے لکھ لینا ہے ابراہیم ادم رحمت اللہ پھر اس سائیڈ پہ آجائیں اسی طرح ابراہیم ادم رحمت اللہ پھر اس سائیڈ پہ آجائیں یہ آپ نے لکھ لینا ہے اس طرح اگر اوپر آپ عدد کے مطابق بسم اللہ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں ورنہ بیسے بھی بسم اللہ لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ لکھنا ہے یہ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے خانہ بنانے کے بعد جب یہ آپ نے نقش لکھ لی ہے تو پھر درمیان میں ٹھیک ہے اس کے درمیان میں گریختہ فلاں بن جہاں پہ یہ فلاں بن فلاں لکھا ہے یہاں پہ نام لکھ دینا ہے فلاں بن فلاں ماں کا نام باز آئید ٹھیک ہے اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اگر لڑکی ہے تو گریختہ فلاں لڑکی کا نام بنتے ماں کا نام اگر لڑکا مرد ہے یا نہیں تو نام بن ماں کا نام اس طرح یہ نقش لکھ لیں بعد میں نقش کو جتنا فولڈ کر سکتے ہیں اتنا فولڈ کر لیں کہ جیسے یہ نقش ہے تو آپ نے اس کو یہ جو لکھا ہوا ہے بس یہ اندر والی سائٹ پہ آئے اور جتنا اس کو فولڈ کر سکتے ہیں یہ تو کافی بڑا نقش ہے کیونکہ بنانے کے لیے ہوتے ہیں صرف آپ کو دکھانے کے لیے تو فولڈ کر لیا اس کو اچھی طرح ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی بھی آپ کپڑا لپیٹنا چاہیں موم جامہ کرنا چاہیں اس کے بعد کوئی وزنی چیز لے لیں کوئی دس کلو کم از کم وزن ہو دس سے پندرہ کلو وزن یا اس سے کم بھی ہو سکتی ہے لیکن وزنی کوئی چیز ہو لیکن پاک صاف جگہ ہو پاک صاف چیز ہو اس کے نیچے اس کو رکھ دیں نقش کو بنا کر انشاءاللہ چاندھی دنوں میں چاندھی گھنٹوں میں فوراں اس مرد یا عورت جو گھر سے بھاگ گئے ہیں کسی بھی وجہ سے انشاءاللہ کنڈکٹ ہو جائے گا واپس آ جائیں گے جیسے وہ واپس ہیں تو وزن جو رکھی ہے وزنی چیز اس کا وزن کر لیں جتنا کیجی یا جتنا بھی اس کا وزن کریں اس کے برابر کوئی میٹھی چیز کچھ بھی آپ بانٹ دیں نقش نکال لیں اس کو کسی پاک صاف جگہ پر رکھ دیں دوبارہ مسجد کے باہر جو بوکس بنے ہوتے ہیں اس میں ڈال دیں تو اس کے برابر میٹھی چیز بانٹ دیں یہ نیت پیلے کر لیں انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جو بھی بھاگ گیا ہے گھر سے واپس آ جائے گا بہت ہی مجرم نقش ہے بس یقینیں کامل ہونا ضروری ہے ویٹس اپ پر کچھ عرصے سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا کچھ پچھلے پندرہ بیس دن سے لیکن اب شروع ہو گیا ہے تو کوئی بھی کام ہو بس تفصیل سے وائس میسج چھوڑ دیں ایک ہی وائس میسج میں اپنی بات تفصیل سے کہہ دیں کال نہیں کریں اور بار بار میسج نہیں کریں انشاءاللہ سب کو جلدی جلدی جواب ملنا شروع ہو جائے گا چینل اچھا لگتا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں نقش کی روحانی اجازت چاہتے ہیں تو فورٹی ون ٹیم دروشی پڑھ کے کمرٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں روحانی طور پر اجازت ہے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ